بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم FON2 کا یہ چپٹر نمبر ایٹ ہے Human Response to Illness جس کا ہم پارٹ 3 ڈسکس کریں گے جن سٹوڈنٹس نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا تو میں ان کو سججسٹ کروں گے کہ پہلے وہ دونوں لیکچرز دیکھیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر کوپنگ جیسے کہ ہم نے پہلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اسٹریز کو ڈیفائن کیا تھا تو آج ہم کوپنگ کو ڈیفائن کریں گے تو کوپنگ لبس کوپ آپ کو جب سوچتے ہیں تو آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے کوپ مطلب کسی چیز سے کوپ کرنا سمپلی جی ہاں تو یہی کوپنگ سیم ہی ہے ٹھیک ہے کوپنگ کیا ہے ایک فیزیولوجیکل پروسس ہے یا پھر سیٹ آف اسٹریٹجیز دیٹ انڈیویڈیویڈیویز کوپنگ فیزیولوجیکل پروسس ہے اور اتنی سیٹ آف اسٹریٹجیز ہے جو ایک بندہ استعمال کرتا ہے تو مینیج ایڈاپٹ اور ڈیل ویڈ اسٹریسفل سیچویشن کیوں کرتا ہے اسٹریٹجیز مینیج کرنے کے لیے یا ایڈاپٹ کرنے کے لیے یا پھر اسٹریسفل سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اور جو چیلنجز سے یا پھر ایموشنل ڈسٹریس سے ان کی لائف میں ان کو مینیج کرنے کے لیے کیا کرتا ہے بندہ کوپنگ کرتا ہے تو کیا ہے اس کی سیمپل ڈیفینیشن آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ہاپ سو it involves a range of behavioral emotional and cognitive response اب کوپنگ میں کون کون سے پروسس آ جاتے ہیں جو کہ کوپ کرنے کے لیے help کرتے ہیں ہم اپنے behavior کو change کر کے کوپ کر سکتے ہیں emotionally ہم کوپنگ کر سکتے ہیں cognitive response show کر کے ہم کوپ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں reduce the negative impact of stressor and maintaining psychological well-being ہم نے stressor کا negative impact جو ہے ان کو maintain کرنا ہے اور خود کو psychologically well رکھنا ہے خود کو maintain اور صحت مند رکھنا ہے stress سے بچنا ہے کوپنگ mechanism can vary widely from person to person کوپنگ جو ہے وہ ہر پرسن کی change ہوتی ہے ایسے نہیں ہے کہ سارے پرسن کی کوپنگ same ہو کوئی بندہ کسی چیز کو کوپ کر لیتا ہے لیکن کوئی بندہ اسی same چیز کو کوپ نہیں کر سکتا تو سب individuals کی کوپنگ mechanism vary کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے باد ہم چلتے ہیں objective number 4 جو کی کیا ہے discuss factors affecting coping pattern during hospitalization اب hospitalization کے دوران کون کون سے وہ factors ہیں جو کی کوپنگ کو affect کرتے ہیں ٹھیک ہے کوپنگ کو disrupt کرتے ہیں تو یہ نیچے جو سارے لکھیں ہیں یہ کیا ہے factor سے تو ہم ان کو one by one discuss کرتے جا رہے ہیں تو یہاں پر پڑھ لیں number 1 جو ہے وہ ہے psychological factors cultural and religious beliefs health care team information and education patient resilience support system illness and severity length of stay financial concerns pain management social and economic support expectation and goals age and hospital environment تو one by one ان کو discuss کرتے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہیں psychological factors اب اس کی جو mental health condition ہے وہ hospitalization سے پہلے ہی اس کی کیا ہے mental health جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے such as اس کو anxiety ہے یا پھر depression ہے جب اس بندے کو anxiety اور depression ہوگی تو وہ کیسے کوپ کر سکے گا اس hospitalization hospital میں نہیں کر سکے گا تو ظاہر سی بات یہ کیا کرے گی affect کرے گی اس کے کوپنگ mechanism کو psychological factors affect کرے گا ٹھیک ہے نمبر second ہے cultural and religious beliefs اب cultural and religious beliefs جو ہیں وہ influence کریں گے کہ کیسے patient اور اس کی family perceive کرتی ہیں اس illness اور اس treatment کے لیے وہ کیسے کوپ کر رہی ہیں تو یہ کیا ہے cultural and religious beliefs جو کی affect کرتے ہیں کس کو کوپنگ کو نمبر third پر ہے health care team اب health care team بھی بہت زیادہ affect کرتی ہے کوپنگ پہ اگر اس کا اچھا سلوک ہوگا پیشن کے ساتھ تو اس کا پیشن کا کوپنگ میکنیزم بھی برا ہو جائے گا ٹھیک یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے the quality of care and communication from health care professional can affect کوپنگ اگر وہ اچھی quality کی care دیں گے اچھے نمونے سے پیشن کے ساتھ communication کریں گے تو وہ کیا کرے گی ان کی کوپنگ کو affect کرے گی ٹھیک ان کی effective کوپنگ بن جائے گی ٹھیک وہ کوپ کر لیں گے یہ اتنے اچھے ہے تو وہ کیا کریں گے کوپ کر لیں گے ٹھیک نیچے کیا لکھا ہے اگر وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ہم درد ہو رہے ہیں ان کو بہت اچھی اچھی information دے رہی ہے تو وہ کیا کرے گی اس کی انسائیٹی پیشن کی ریڈیوز کرے گی اب جب ان کی انسائیٹی ریڈیوز ہو جائے گی تو خود بخود ان کا کوپنگ پیٹرن اچھا ہو جائے گا وہ کوپ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے information and education اگر اس client یا پیشن کو information ہوگی اپنی disease کے بارے میں اس انفارم ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ مجھے یہ والی disease ہے تو میری یہ condition ہے مجھے یہ والی treatment لینی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اس کو سارا جب پتا ہوگا تو اس کی جو انسائیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اب آپ احساس سوچیں جسے کہ گاؤں والا کوئی بندہ ہے اس کو کسی disease کا پتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ بہت زیادہ stress لے گا مجھے کون سی دوائی دے رہے ہو کیا کر رہے ہو کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کیس میں کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ کیا تھا information and education بھی affect کرتی ہے coping mechanism کو hospitalization میں اس کے بعد ہے passion resilience individual resilience and psychological strength play a vital role in how well a person copes with hospitalization اب اگر اس individual کی psychological strength جو ہے وہ اچھا play کر رہی ہے ٹھیک تو وہ کیا کرے گی اس بندی کو پتا ہوگا کی ہم نے hospital میں کیسے cope کر نا ہی ٹھیک سپورٹ سسٹم اگر client یا پیشنٹ کا family سپورٹ سسٹم سٹرونگ ہوگا ٹھیک having a strong family support and friends can make a big difference emotional ٹھیک اگر اس کو اچھا سپورٹ ہوگا اپنی family کا اپنے friends کا تو وہ کیا کر اگر سپورٹ نہیں ہوگا تو ان کے بیچ میں ایک بہت زیادہ difference ہو جائے گا ٹھیک اگر اچھا ہوگا تو کیا ہوگا emotional support can help patient cope better ٹھیک وہ ایسے دلاسے دیتے ہیں ٹھیک کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے families وغیرہ دیتی ہیں نا آپ جل سے جل ٹھیک ہو جاؤ گے friends کہتے ہیں تم ٹھیک ہوگے تو ہم وہاں چلیں گے تو وہ کیا ہوگیا وہ ان کو emotional support دے رہے ہیں تو جب ان کو emotional support ملے گا تو ان کی جو coping mechanism ہے وہ better ہوتی جائے گی ٹھیک تو support system بھی بہت زیادہ affect کرتا ہے coping کے اوپر آگے چلتے ہیں illness severity illness کا لبس مطلب کیا ہے جیسے کہ بہت زیادہ بیماری severe بہت seriousness the seriousness of the illness and medical condition اگر ایک بندہ ہے بہت زیادہ serious ہے اس کو بہت بڑی بیماری ہے ٹھیک تو وہ کیا کرے گا اس person کا impact ہے وہ reduce ہو جائے گیا اس کی جو ability ہے cope کرنے کے لیے وہ reduce ہو جائے گی اس کو stress ہوگا اس کو anxiety ہوگی خدا نکواستہ بولے گا میں مر جاؤ تو کیا ہوگا ٹھیک تو وہ ایسے سوچ سوچ کر خود کو بہت زیادہ stress میں لے لے گا anxiety میں چلا جائے گا تو اس کا جو coping mechanism ہے وہ reduce ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے financial concerns financial means پیسوں کی مطلب ان کے امیر ہے یا گریب ہے جب وہ hospitals میں جائیں گی اپنا علاج کروانے کے لئے تو ان کو یہ پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں کتنے bills آئیں گے پتہ نہیں کتنے ان کے ٹیسٹس کے bills آئیں گے میڈیکل جو بھی bills ہیں یا پھر ان کی ہیلتھ کیئر ٹیم کے جو کاسٹ ہیں وہ ان کو اسٹریس میں ڈال دیں گے پتہ نہیں ہم کھا سے پیسے لائیں گے تو وہ کیا کرتے فائننش کنسرنس بھی ان کو اسٹریس میں لائیں گے تو اسٹریس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کپنگ میکنیزم جو ہے وہ بہت کپنگ کپنگ اوپر اگر اس کا پین افیکٹیو مینیج ہو جاتا ہے تو اس کو ایمپروو کر سکتا ہے اگر اس کا پین ختم ہی نہیں ہو گا تو وہ بہت زیادہ اسٹریس میں آجائے گا اور وہ کوپ نہیں کر پائے گا اس کے بعد ہے ایکسپیکٹیشن اینڈ کوپنگ اسٹریٹیجیز اب وہ کلائنٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کی کوپنگ اسٹریٹیجیز کیا ہے ٹھیک پیپل ہیو ڈیفرنڈ ایکسپیکٹیشن اینڈ کوپنگ اسٹریٹیجیز ہر انسان کو اپنی اپنی مختلف ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کوپنگ اسٹریٹیجیز ہوتی ہے تو ان میں سے سم می بھی ایڈاپٹیبل اینڈ ایڈاپٹیبل ایڈاپٹیبل ہوتی ایڈاپٹیبل ہوگی ان کی نسبت جو دوسرے ہیں تو یہ بھی کیا کرے گی اس کو افیکٹ کرے گی ایج ایڈ ڈیولپ مینٹل اسٹیج اب ایج کے اوپر بات کر لیں کہ چھوٹا بچ آئے بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوتے جو کیا ہے ان کا وہ ہوسپٹیلائزیشن میں وہ کوپ نہیں کار پرائیں ٹھیک ہے اچائیلڈ ایبلیٹی ٹو کوپ ویڈ ہوسپٹیلائزیشن ڈیفرن فرام ڈیٹ آف ایڈاپٹ جیسے ایک ایڈلٹ کوپ کرے گا ویسے ایک چائیلڈ نہیں کرے گا کوپ ٹھیک ہے نا تو ڈیولپ مینٹل سٹیج ایڈیس کی وہ بھی ایمپیکٹ کرتی ہے کس کے اوپر کوپنگ میکنیزم کے اوپر اور اس کے بعد انوائرومنٹ اب دہ ہوسپٹل فیزیکل انوائرومنٹ آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ ساری ہوسپٹل کا انوائرومنٹ اچھا نہیں ہوتا خاص کر یہ تو پاکستان ہے ٹھیک تو اچھا نہیں ہوتا نا انوائرومنٹ نوائز ہوتا ہوتا ہے اس کے بعد گند کچرائی وہ ہوتا ہے تو وہ سمیل ہوتی ہے تو کیا کرے گا ان کا کوپنگ میکنیزم ریڈیوس ہو جائے گا ٹھیک کیا لکھا یہاں پر نوائز لیویل سینڈ دی پریزنس آف لفڈ ونس کین افیکٹ پیشنٹ ایموشنل اسٹیٹ تو انوائرومنٹ میں انوائرومنٹ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرے گا ہوسپیٹل کا اس پیشنٹ کے اوپر اس کی کوپنگ میکنیزم ٹھیک تو یہ تھے سارے فیکٹرز جو کی کوپنگ میکنیزم پر افیکٹ کر رہے تھے دیورنگ ہوسپیٹلائزیشن ہوپس ہو کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پورے ہو گئے ہیں یا نہیں ٹھیک یہ پورے ہو گئے ہیں بس راست وارا جی لینگ تھا اگر ایک بندہ بہت زیادہ دیر تک اسپتال میں رہتا ہے تو ان کو بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتا ہے پتہ نہیں میں یہاں پر اتنا ٹائم کیوں ہوں میں ٹھیک ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا تو یہ بھی ایک ایفیکٹ بن سکتے ہیں جو کی ایفیکٹ کریں کوپنگ میکنیزم کو سو اسٹڈنٹس ہوپس ہو کہ آپ کو ایفیکٹر سمجھ میں آج آگئے ہوں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آفز